موسیقی وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرْ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ موسیقی پشاور میں دہشت گردوں کا وار دیر کالونی میں مدرسے میں دھماکہ سات افراد شہید ہو گئے سو سے زائد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا بچے بھی زخمیوں میں شامل ہیں دھماکے کے وقت درس حدیث کی کلاس جاری تھی ایس پی سٹی وقار عظیم کے مطابق نامالوم شخص بیگ میں دھماکہ خز مواد رکھ کر گیا چار سے پانچ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا شوکت یوسف زہی کے مطابق تھریٹ الیٹ تھا مدرسہ اور بچے سوفٹ ٹارگٹ تھے دہشت گردی میں بھارتی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے نیکٹا کا ایلیٹ جو ہے تریٹ الیٹ وہ کافی دنوں سے جاری ہوا ہے اس وجہ سے پورے شہر میں سیکورٹی ایلیٹ بھی کر دی گئی تھی تائی ٹائٹ بھی کر دی جو حساس جگہیں تھی ان کو بھی کافی فوکس کیا گیا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے دہشت گردی وہ سوف ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا کہ پاکستان کے دشمن پورت سب سے نمبر ون تو انڈیا ہی ہے نا بھارت تو نہیں چاہتا ہے کہ سی پیک کامیاب ہو بھارت نہیں چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر آمن ہو حزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس جاری ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک پر مشاورت گندم چینی اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے گا خائری مہنگائی غریب کی جیب پر بنائی دو وقت کا کھانا بنانا مشکل ہو گیا کراچی کی خاتون کا شکوہ گوشت کا تو سوچ بھی نہیں سکتے سبزیاں پکانا بھی محال ہوتا جا رہا ہے پہلے دو ڈھائی سو روپے کی سبزی دو ٹیم پک جاتی تھی لیکن اب تو بہت مشکل ہے ایک ٹیم میں بھی زارہ ہونا دو سو روپے کا بہت مشکل ہے میں نے شاید بکرہ ایت پر گوشت لائی تھی ابھی تک میں گوشت نہیں لائی اپنے بچوں کو لائی نہیں سکتی اتنا مہنگا بھی اعتصاب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت وعدہ ماف گواہوں کے بیانات کی کوپی نہ ہونے کی وجہ سے فرد جرم آئید نہ ہو سکی شہباز شریف کہتے ہیں عمران خان کی ہدایت پر مجھے سزا دلوانے میں تیزی دکھائی جا رکھی ہے ائرکرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ نے دو ہزار سولہ میں ہونے والے ایٹی آر حادثے کا ذمہ دار پی آئی اے کو قرار دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں سیول ایبی ایشن آثورٹی نے ابتدائی رپورٹ جمع کروا دی ایٹی آر حادثے میں جنید جمشید بھی شہید ہوئے تھے خوضہ جمعہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن انیس سو سنتالیس میں آج کے دن بھارت نے چنار وادی میں اپنی افواج کو داخل کر کے ناجائز قبضہ جمعایا کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف آج دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ میں بھی تقریب ہوگی پنجاب حکومت شارع قائد آزم پر ریلی نکالے گی گورنر اور وزیرعالہ بزدار قیادت کریں گے مظفر آباد میں شہریوں کا احتجاج مظاہرین کا پریس کلپ کے باہر دھرنا اور نارے بازی اور کی ایم سی کے اسپتالوں کے ڈاکٹرز نو مہینے سے تنخواہ نہ ملنے کے خلاف سڑکوں پر آگئے بلدی آزمہ کراچی کے دفتر کے سامنے مظاہرہ تنخواہوں کی ادایگی کے لیے آج شام تک کی ڈیڈ لائن دے دی موسیقی